سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو اسٹرن آپ لوگ ساتھ موجود ہوں میں پہلے بڑے انٹریو میں بتا چکا ہوں میرا اصلی نام زفر خان ہے جو زفر سپاری یہ میرا نک نیم ہے یہ دوستوں نے رکھا تھا تو اب یہ نام آر جگہ آر بند ہے اس نام سے مجھے جانتا ہے زیادہ تو یہ میرا نک نیم ہے جی تو زفر سپاری صاحب آپ بتائے گا کہ آپ کی نام کے ساتھ سپاری کیوں لگتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ زفر تو سمجھ جاتا ہے ہمیں زفر کا مطلب کامیابی اور ماشاء اللہ تعالی نے آپ کو بہت سے کامیابی سے بھی نوازا ہے لیکن یہ سپاری کیوں لگا ہے آپ کے نام کے ساتھ نک نیم ہے میرے نام کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو اس لئے اب یہ ابو اٹھا بھی نہیں سکتے مطلب یہ اب اتنا عرصہ ہوگا کہ سب لوگ اس نام سے پکارتے بھی ہیں اور اس نام سے بلاتے بھی ہیں زفر سپاری کے نام سے مطلب دیار ہے لوگوں میں اس نام کے ساتھ سپاری نام سے اور پیدائش میرے پنڈی میں تھی تو گاؤں میرا جو ہے مہمانی جنسی ہے پچھلے دن میں گیا بھی تھا کوئی پندرہ سال بعد کیونکہ اللہ حراب تھے ادھر تو پندرہ سال بعد آج کل میں یوٹیوب پہ زفر سپاری کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ میں نے ویڈیو بھی لگائی اپنے گاؤں کی تو بڑی خوشی ہوئی تو ہم ادھر گئے تھے ساتھ دوست بھی تھے تو پندرہ سال بعد اپنے گاؤں میں اپنے میٹی پہ اپنے باپ دادا کی جگہ پہ گئے ہیں بڑی اچھا لگا تو انشاءاللہ جاتے بھی رہیں گے وہ میں نے سب کو پورے یوٹیوب پہ میری ویڈیو آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں سب کہتے ہیں شورت نہیں بلکہ وجہ شورت اہم ہوتی ہے آپ کی وجہ شورت کیا ہے یہ بس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں سب سے پہلے اپنے والدین اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان سے دعائیں لیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کامیابی جو آپ کے ہیں نا آپ کے والدین ہیں اوپر سے آپ کا اخلاق آپ کی زبان یہ مین چیز یہی ہے اچھے طریقے سے ملنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پہ شفقت کرنا اور جو آپ کے دوست ہیں آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ مخلص چلنا تو یہی بس میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی چیز یہی ہے ٹھیک ہے تو زفر صاحب آپ کو ہمیشہ گولڈ کے ساتھ ہی دکھا گیا ہے تو آپ ہمیں ایسے ہی اچھے لگتے ہیں تو آج کل آپ کو نہ ہی کہیں گولڈ نظر آتا ہے اور سارے آپ کی فینس جو پرشان ہیں حیران ہیں کہ گولڈ کی کر کیا آپ کا تو بتائیے آپ گولڈ میرے پاس یہ جی اچھا گولڈ میرے لاکر میں ہے میرے پاس یہ ہے بس کم کر دیا ہے کیونکہ آج کل میرے دوست ہیں جو میرے اور جو بزرگ ہیں بڑے بڑے لوگ جو عالم دین ہیں وہ سمجھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میرے لئے دعا بھی کرتے ہیں تو اس لئے میں بہت کم پہنتوں سونا بہت کم کر دیا پہنتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں پہنتا ایک آدھی انگوٹھی بریسلٹ پہن لی جس طرح پہلے شوق تھا گلے میں انگوٹھیاں پورے آدھ بڑے بریسلٹ کڑے اس طرح بالکل میں نے کم کر دیا اور انشاءاللہ اور کوشش کروں گا سیاست میں آنا چاہیں تو آپ کس پارٹی کو جوائن کریں گے یا اپنی پارٹی کی بنائیں گے سیاست کا شوق ہی نہیں ہے اور سیاست کا شوق نہیں ہے مجھے نہ کبھی سوچا ہے نہ کبھی پارٹی بنانے کا تو انشاءاللہ اسی طرح اپنے دوستوں کے دلوں میں پیار ڈالنا اسی طرح یہی سیاست ہے میری کسی کے خوشی میں گیا کسی کے پاس گیا یہی سیاست میری سیاست یہی در تک ہے دوستوں یاروں میں دل میں اپنا ربانڈنا اور ان کے ساتھ رہنا یہی میری سیاست ہے انشاءاللہ اسی طرح سیاست رہے گی میری بہت بہت ہی اچھی بات کی کہ ان کی سیاست ہے اپنے دوستوں کو کچھ رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا تو ایک سنجیدہ مسئلے پر بات کرتے ہیں ہم زفر صحبائی صاحب سے کہ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کیا ہوا کہ ایک ہاتون تھی جو کہ موٹر ویپر رات کو جا رہی تھی اور ان کا پیٹرول ہتم ہو گیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ بہت غلط ہوا آپ سب جانتے ہوں گے اور آپ بھی سب جانتے ہوں گے تو اس کے بارے میں آپ کو شوشن جانا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیوں ایسا ہوا جی بلکل بہت زیادی ہوئی بڑا ظلم ہوا اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ ایک پورے دنیا میں ہمارا پاکستان کے غلط میسج جاتا ہے کیونکہ ایک باید ہمارا اسلامی ملک ہے اور اچھا جو عورتوں کی عزت بھی ہے اس ملک میں تو یہ ایک غلط جو لوگ یہ حرکت کی ہے بہت غلط کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ایک عبرتناک سزا کیونکہ پھر ایندہ کبھی ایسا ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں ایسا کوئی کام نہ ہو تو یہ انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو غلطی ہوئی ہے اور اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے ایندہ کبھی کسی ماں کے ساتھ کسی بین کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو اچھا سر آپ کو پتا ہے جیسے کہ دو جہاں کے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے بارہ ربی عبیل کو ان کی جشنی ولادت ہے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح ہم لانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہی عید ہے عیدوں سے بڑھ کر عید ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو بلکل جی یہ آپ میں تو خود بھی رات کو گھومتا رہتا ہوں یہ ایسی عید ہے نا ہر ٹیم کتنے دنوں سے آپ چلے جائیں کارگر ملے ازغر مال راجہ وزار بنی گجر خان یہ پورا مطلب ہر بندے نے پہلے یہ ارام ارام سے یہ لوگوں کے دلوں میں آ رہا ہے آپ دیکھیں جتنے مال پلازے پہ صدر ہر پلازے ابھی میں گزر رہا تھے ڈی ایچ اے سے ادھر بھی سارے بڑے بڑے پلازے سجے ہوئے ہیں رونک ہے تو یہ ہماری عید ہے اور ملاد ہو رہے ہیں آپ لوگ کوشش کریں آپ کے ملے میں آپ کے مسجد میں جدر بھی ملاد ہو آپ کو دعوت ہو یا نہ ہو کوئی کام نہیں آن یہ بلاوا ہوتا ہے تو اس ٹیمپ فرشتوں کی دعاؤں کی نیکیوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کوشش کیا کریں پانچ ملٹ کے لیے اپنی حاضری دے دیا کریں اپنے کاموں سے نکل کے یہ دن یہ مہینہ یہ سال کبھی نہیں آنا آگے ہمیں نہیں پتا کے کیا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ ان میں حصہ ڈالیں ادھر جایا کریں تو ادھر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اچھے نات خان آئے ہوتے ہیں آپ کو سکون ملے گا آپ ایک نات سنیں تو آپ کے جسم پہ یا دل پہ کوئی بوجھ ہو تو ساری ٹینشنیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں اپنے ملے میں کوئی آتا ہے کیونکہ یہ بیچارے بڑے دور دور سے آتے ہیں نات خان کوئی جیلم سے آ رہا ہے کوئی کراچی سے آ رہا ہے کوئی لہور سے آ رہا ہے تو ان کا استقبال بھی کیا کریں تو آپ کوشش کیا کریں آپ نے کوئی دوست یار ہو بغیر فضول کدھر بیٹھنے سے اچھا ہے ادھر چلے جائیں سواب بھی ملے گا اور ادھر دعا بھی ہوتی ہے اور اچھے اچھے آپ کو باتیں سیکھنے کو ملیں گی تو کوشش کیا کریں یہ دن اچھی طرح منائیں جو لوگ ایک دوسرے سے نراز ہیں اس دن میں آپ آپس میں ملیں آپس میں ایک ہو جائیں جس سے کوئی بڑا ہے یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیں تو آپس میں مل جل کے آپ رہیں صحیح بات ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے بے سرکار ابھی آپ نے ریسلڈی واقعہ دیکھا ہے کہ فرانس میں گستہ خانہ کھاکوں میں حوالے سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد علیہ السلام نے بنا کر رہے ہیں تو کس حوالے سے بھی روشنی دارے گی بس یہ اللہ ان کو غرق کریں جو یہ اس طرح ہمارے پورے پاکستان پوری دنیا اسلامی ملک کے دل دکھانے ہیں یہ ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا کہ فیس بک پہ بھی ان کو بلاگ کر دینا چاہیے جو ایسے ان کے ساتھ جو ان کی چیزیں یوز کر رہے ہیں جس طرح ان کے پروڈیکس ہیں جو چیز بھی ہے نکالنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایک دفعہ نہیں ہوا یہ کتنی دفعہ ہوئے وہ دن پر دن کرتے جا رہے ہیں ہمارے طرف سے ایکشن ہی نہیں ہو رہا جی تو زفر شبہ صاحب ایک بہت ایمہ ٹوپک ہے ٹک ٹاک جو ہے بند ہو گئے تھے جو کہ اب بحال ہو گئے ہیں تو آپ بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ان کا بند ہونا ٹھیک تھا یا غلط ٹک ٹاک بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے غلط یوز کریں تو بند ہو جائے ہمارے ملک میں ایسا بیائی اسلامی ملک ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھا یوز کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے جس طرح یہ لوگ یوز کرتے ہیں بڑے اچھے لڑکے ہیں زنیر ہے جو پورا پاکستان دکھا رہے ہیں ہماری خوبصورتی دکھا رہے ہیں پورے ملک کو پوری دنیا کو اس طرح اور بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو اچھا یوز کریں پہلے تو یہ تھا گالی گلوش بہت ہوتی تھی ٹک ٹاک پہ اللہ کا شکر آپ بہت کام ہو گئی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کی ماں کو کسی کی بین کو گالی دینا وہ بچاری اپنے گھر میں بیٹھیں نماز پڑھ رہی ہوگی عبادت کر رہی ہوگی تو یہ لوگ ادھر سے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں فضول یہ نہیں کرنا چاہیے یہ پہلے بہت زیادہ تھا آپ اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ٹک ٹاک پہ تو آپ کوشش کیا کریں اچھا یوز کریں حدیثیں تلاوت اور کوالی لگا لیا کریں اچھا یوز کریں تو بہت اچھی بات ہے چھوٹے چھوٹے لڑکے اپنا ٹیلنٹ دکھاتے تو اچھی بات ہے اس طرح یوز کریں اچھا ہے یہ سافٹیور اچھی چیز ہے غلط نہ یوز کریں غلط یوز کریں تو اس سے اچھا ہے یہ ٹک ٹاک بہن ہی ہو جائے تو اچھا ہے جی تو زفر صاحب آپ آپ کو جتنا پیار یہاں ملتا ہے یہاں پہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے آپ تقریباً اٹھائیس کنٹریز میں جا چکے ہیں تو آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کو وہاں پہ بھی اتنا ہی پیار ملتا ہے جیسے پاکستان میں ملتا ہے جی بالکل ہمارے پاکستان کی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے جب پاکستان سے کوئی بندہ آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے لئے ایک نئی خوشی کی بات ہوتی ہے بڑے عزت بھی دیتے ہیں ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ادھر بھی مطلب گورے بھی ہوتے ہیں یار بھی لوگ بھی ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ سافٹریر تو پورے ورلڈ میں ایک چلتا ہے یہی فیس بک یہی ٹک ٹاک پوری دنیا میں چلتا ہوتا ہے تو لوگ ملتے ہیں زیادہ تر پاکستانی پاکستانی لوگ زیادہ اسی طرح پیار جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں اس طرح ادھر بھی زیادہ بچارے بہت زیادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے بات ہوئی تو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ زفر سپاری کو میں نے فیس بک پر سچی ہے تو اتنی زیادہ ایڈیز آ جاتی ہیں آپ کو اپنے ممارے ناظرین کو پتائیں گے کہ آپ کی پرسنل جو ایڈیا وہ کون سی ہے جی پہلے تو بڑے مسئلے ہوتے تھے فیک ایڈیا اب تو ماشاءاللہ بہت کم بھی ہوگی اب میرا جو فیس بک ایڈی ہے اور پیج ہے ویریفائی ہو چکا ہے بلو ٹک لگ گیا تو آپ جب سرچ کریں تو بلو ٹک آ جائے گی پہلے تو فیک بہت زیادہ آتی تھی تو اب یہ تھوڑا کم ہو گئی ایڈیاں فیک ایڈیاں بھی کم ہو گئی ہیں جب سے میرا یہ پیج ویریفائی ہوئی ہے تو اب ماشاءاللہ مطلب فرق پڑ گیا پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا نہ کسی مجھ سے لوگ کس کو یہ رابطہ کرنا چاہتے تھے تو وہ کس فیک بندے سے بات کر رہے ہوتے تھے اور پتہ ہی نہیں لگتا تھا تو اب بہتر ہو گیا کیونکہ میرا پیج بھی ویریفائی ہو گیا فیس بک بھی ہو گیا کسی کا نام یوز کرنا غلط یوز کرنا جی تو سر آپ کے بہت سے ماشاءاللہ فینز ہیں یہاں پاکستان میں نہ صرف بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت سے فینز ہیں تو کوئی ایسے فینز ہیں آپ کے جو بہت ہی تیوانے جو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ کے بار بار گروں کے چیکر لگاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں یا کچھ ایسے ہیں ہوتا ہے نا ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ماشاءاللہ ہوتے ہیں جی تنگ تو میں نہیں ہوتا شکر الحمدللہ اچھا تو میرے بہت ہیں اب کس کس کا نام لوں تو اس طرح فین میرے سارے میرے بھائی ہیں فین لفظ ہی مجھے نہیں تو سمجھو اچھا لگتا ہے مجھے میرے سارے بھائی ہیں بھائی ہیں جی بلکہ تو انشاءاللہ اور بھائیوں کی طرح رہیں گے اور مطلب جس کے ساتھ بھی ہے سب ایک جیسے ہیں تو انشاءاللہ مزید دعا کریں میں اللہ مجھے عمد دے میں ان سب کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت سے رہ سکوں صحیح آخر میں پاک کورش ٹی وی کے ناظرین کو اور خاص کر آپ کے جو فین سے گجر خان من کو کیا پیغام دینا چاہئے ہیں جی گجر خان کے لوگوں سے مجھے بڑا پیار ہیں کیونکہ بھائی خان گاؤں ہیں ادھر صحیح وہ میرے ادھر رہتے ہیں امان بھائی اٹلی کا میرا دوست ہے میرا دوست عالی بھی ہے تو کیونکہ میں ایک اٹلی میں گیا تھا تو ان کے گھر میں میں رہا ہوں تو انہوں نے میرا بہت خزمت ان کے والدین نے کیونکہ آپ کسی کے گھر چلے جو افتار ہو تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں مہینہ دو مہینے تو ان کے گھر میں پانچ مہینے رہ چکا ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے گھر والے روز مجھ سے پوچھنا کون سا کھانا کھانا ہے کیا کرنا ہے مطلب میں ان کی جتنی تعریف کروں انہیں اتنی کام ہے اور میرا سمجھو سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کے جس طرح میرا عبیب اور عجاز ہے اس سے بھی مجھے بڑھ کے مطلب میرا امان میرا اس طرح ہے جس طرح میرا سکے بھائیوں کی طرح جو گجرخان میں میں جس کے آپ کہہ رہے ہیں گجرخان کے بارے تو اس وجہ سے مجھے گجرخان کے سارے لوگوں سے اسی طرح پیار ہے جس طرح میرے امان بھائی ہیں اور میرا بھائی رہے گا انشاءاللہ میں اس کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے فیملی ہیں میری ایک تو وہ آج کل اٹلی میں ہیں